آج ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو چہرہ دیکھنے لگتا ہے اے لہو ہی سمجھتا ہے شاید یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اللہ کہاں بتاؤ تو بہت سارے لوگ اس سوال کے جواب میں یا تو حیران ہو جاتے ہیں کہ مانتا کہ نہیں اللہ کو اللہ کہاں پوچھ رہے ہیں یا وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ نہیں ملتے رہو اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا عقیدہ جی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کی قدرت کو ہر اعتبار سے پاورفل ماننا ہے کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ کو ایمان جا ہر جگہ ہے حالانکہ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو محدود کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے یہ ایک لمبا موضوع ہے اس پر تفصیل سے میں بہت زیادہ ہ گفتہ نہیں کروں گا اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو جگہ میں محدود کرنا ہے کیوں اس لئے کہ جگہ کیا ہے محدود ہے کہ لا محدود ہے محدود تو اللہ ہر جگہ ہے یعنی اللہ جگہ میں ہے تو اللہ کو ہم نے کیا کیا محدود کیا کہ لا محدود کیا اللہ کو محدود کر دیا اور یہ ایسا جملہ ہے جو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ صحابہ نے کہا نہ صلف نے کہا اللہ ہر جگہ کا جملہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے نہ چاروں اماموں سے ملتا ہے لا آگے بتاؤ اللہ ہر جگہ کا جملہ کہیں نہیں یہ کسی جگہ نہیں ہے اللہ ہر جگہ کا جملہ کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا یہ کسی جگہ ملے گا جن کو علم کم ہے ان کی عقل میں اس کو جگہ ملے گی آپ تو اللہ ہر جگہ ہے کیا نہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش سے بھی اوپر کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جگہ میں محدود نہیں مانتے ہیں جب ساری جگہیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے تو یہ زیادہ اچھا عقیدہ ہے کہ جگہ میں ماننا اچھا عقیدہ ہے پھر جب جگہ نہیں تھی تو کہاں تھا جگہ تو بعد میں آئی کہ پہلے سے ہے جگہ اللہ نے آسمان و زمین بنائے تو یہ جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی تو تھا نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے سب زمین سے سب سے اوپر ہے وہ جگہ میں نہیں ہے یہ عقیدہ اچھا ہے یہ یہ ماننا اچھا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے آپ سوچئے دوسری بات ہر جگہ میں ماننا یہ اللہ کی ذات میں احب پیدا کرتا ہے اسی لئے اب الحسن اشری رحمتلال نے اپنی کتاب العبانہ وغیرہ میں کہا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے اس سے پوچھو کیا مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا ہر جگہ ہے بھئی تو کیا مریم کے پیٹ میں جگہ نہیں ہے کیا بُتھ میں بھی اللہ ہے مجبوراً اس کو کیا بولنا پڑے گا ایک بُتھ بنا لے کوئی آدمی کہہ ہر جگہ ہے نا تو اس جگہ میں ہے کیا بُتھ میں اور پھر بیت الخلا میں پھر ہر گندگی میں آپ کیا کہیں گے جب ہر جگہ بول رہا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کی شاد میں گستاقی ہو نعوذ باللہ تو بہرحال یہ تفصیل طلب موضوع ہے لیکن اتنا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ یہ عیب والا عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہر جگہ مانا جائے کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ ایسا نہیں مانتے جیسا ہاں بتا رہے ہیں ہم سب سے پاک مانتے ہیں بتاؤ صحابہ نے ایسا عقیدہ گھڑا کیا ان کا ہی عقیدہ تھا ایک صحابہ بولنے لگے یہ بولنا بیدت ہے کہ اللہ کہاں ہے یہ سوالی بیدت ہے اللہ کہاں ہے کیوں صحابہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے تھے اللہ کہاں ہے ایک صحابہ نے انت کو سوال بھیجا کہ ایسا ہیسا بیدت ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے کیوں صحابہ نہیں بولتے تھے میں نے جواب میں کہا صحابہ کو اس سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کہاں ہے اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے اللہ کہاں ہے سب کو معلوم تھا قرآن میں اللہ نے بتایا اللہ کہاں ہے اللہ عرش پر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا امتحان لینے کے لئے پوچھا تھا ایک سے اللہ کہاں ہے تو اس کو بیدت کہنا خود ایک بیدت ہے کیونکہ کسی نے اس سوال کو بیدت کہا ہے صحابہ میں سے آپ دیکھی کسی ہی نے اس کو بیدت نہیں کہا اس کو بیدت کہنا خود ایک بیدت ہے تو بہرحال اماموں کا کیا بولنا ہے اس بارے میں چار امام برحک ہم مان کے آئے ہیں پہلے اب وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو پھر اب کچھ بولنا نہیں آگے کہ نہیں ایسا نہیں وہ ایسا ہے ہماری امام کا ایسا بولنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ فی السماء و علمہ فی کل مکان لا یخلو منہ شئی اللہ آسمان پر ہے اللہ کہاں ہیں ہر جگہ ہیں بول رہے ہیں اللہ آسمان پر ہے لیکن و علمہ فی کل مکان اور اس کا علم ہر جگہ ہے کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے ساری جگہوں کا علم اس کو ہے و علمہ فی کل مکان لا یخلو منہ شئی کوئی جگہ ایسی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم کے ہاتھے سے باہر ہو امام الدہبی نے سیر و اعلیم نبلہ میں امام مالک کا اقال ذکر کیا ہے امام ابو عنیف اگر کیا بولنا ہے ہمارے بہت سارے بھائی فقہ میں ہنفی ہیں عقیدے میں نہیں عقیدے میں ماتوریدی ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو عجیب لگتا کیا بول رہے ہیں ہم ہمارے علماء سے پوچھ کے آتے ذرا ٹھہرو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو فقہی اعتبار سے ہنفی کہتے ہیں وہ فقہ میں ہنفی مسئلہ مسئلہ میں ہنفی ہیں عقیدے میں ہنفی نہیں ہیں عقیدے میں ماتوریدی ہیں ابو منصور ماتوریدی تو امام ابو حنفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں امام الدہبی کی کتاب ہے العلو اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں یہ کتاب ہے اس کے صفحہ 118 پر کہتے ہیں کہ ابو مطی جن کا نام الحکم ابن عبداللہ البلخی ہے جنہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے الفقہ الاکبر کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا عم من یقول کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے لا اعرف ربی فی السماع او فی الارض میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین پہ میں نہیں جانتا اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر مجھ کو نہیں معلوم فقال قد کفر لئن اللہ تعالیٰ یقول الرحمن علی العرش استواء وعرشہ فوق سماواتہ امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے جس نے کہا میرے گو نہیں معلوم اللہ آسمان پہ ایک زمین پہ اگر ایساں بولتا ہے اس نے کفر کیا اس نے کفر کیا کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس کا عرش سات آسمانوں کے اوپر ہے تو ایسا جو آدمی کہتا ہے اس نے کیا کیا کفر کیا فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُول اَقُولُ عَلَى الْعَرْشِ استواء پوچھنے والے نے پھر پوچھا وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان عرش پر ہے اللہ عرش پر ہے وَلَكِنْ لَا يَدْرِي الْعَرْشُ فِي السَّمَاءُ فِي الْعَرْضِ لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے زمین پر ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن عرش آسمان پر کہ زمین پر نہیں معلوم تو قَالَ إِذَا أَنْكَرَ قَالَ إِذَا أَنْكَرَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءُ فَقَدْ كَفَرْ امام ابو انیفہ کہتے ہیں اگر اس نے اس بات کب انکار کیا کہ عرش آسمان میں نہیں ہے اگر ایسا وہ کہتا ہے تب بھی اس نے کفر کیا امام الدہبی نے اپنی کتاب العلو میں اس کو ذکر کیا ہے کہاں ہیں پبلک کیا عقیدہ ہیں بتائی امام ابو انیفہ بول رہے ہیں اللہ ہر جگہ ہے امام ابو انیفہ کہہ رہے ہیں عرش آسمان پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے یہ امام ابو انیفہ کا عقیدہ ہے یہ کون مانے گا دوسری رفع الہدین نماز میں قرد خلف الامام اور ایسے مسائل جو کہ اپنی جگہ اہم ہیں لیکن عقیدے سے تو اہم نہیں ہے نا ان مسائل میں امام ابو انیفہ کی بات ماننا اور بنیادی معاملات میں نہیں ماننا یہ کہاں کا اصول ہے یہ کہنا کہ ان کی ہر بات ماننی چاہیے پھر یہ بات کدھر جائے گی ہمارا یہ کہنا نہیں کہ ان کی ہر بات ماننا چاہیے ہمارا یہ کہنا ہے ان کی ہر وہ بات مانیں گے جو کتاب السنت کے مطابق ہو اور اس بات کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے جو کتاب السنت سے ٹکرائے تو اگر ہم ان کی کوئی بات نہیں مانتے تو کوئی ہم کو زبردستی منوا سکتا ہے نہیں بس شرط ہے کہ ہمارے پاس اس کے بالمقابل دلیل موجود ہو لیکن جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے اتنے بڑے امام تابعی تھے ایسے تھے صحابہ کا مسکن وہاں تھا کوفہ میں یوں تھا تو سب ٹھیک ہے اب تو کیوں نہیں مانتا ان کی تو ان کی سب مان رہا ہے کیا نہیں مان رہا کیوں نہیں مانتا تو ایک طرف ایک اصول دوسری طرف دوسرا اصول یہ کونسا اصول ہے یہ خود اصول کونسا ہے یہ آدمی کو خود سوچنا چاہیے آئے اور آگے پڑھتے ہیں